ہیلو گائیز بیلکم ٹو مائی نیو ویڈیو اور بھائی یار کل تھا بھائی سیرو کا برڈے ہم نے سام کو سیرو کا برڈے بنایا تھا جس کے بعد سے یار میں نے سیرو کو بھائی گفٹ کی تھی ایک نیو بائیک جو کی تم نے دیکھی تھی پیچھلی ویڈیو میں اور یار میں نے بھائی اپنے سیکیورٹی گارڈ کو کچھ بھی گفٹ نہیں کیا مطلب یار وہ بہت زیادہ ناراج ہو گیا اور بول رہا تھا کہ مجھے کچھ گفٹ نہیں دو گئی کیا تو یار بھائی میرا بھی فرج بنتا ہے کہ میں اسے کچھ گفٹ دوں تو آج میں سوچ رہا ہوں بھائی اس کے لیے ایک نئی گاڑی میں لے لوں اور بھائی اس کو گفٹ کر دوں جس کے بعد سے میرے حساب سے وہ تھوڑا بہت تو کھوس ہو سکتا ہے تو فیلال تو یار میں جا رہا ہوں بھائی سور روم پہ اس ہولیک کفٹر سے کیونکہ اگر میں گاڑی سے روز جاتا ہوں وہ بھی سوچتا ہوگا بھائی سور روم کا اونر کی یہ بھیکاری آدمی ہے اور گاڑی سے آتا ہے ماں کی فیلال یار میں آج اس کے لیے لینے والا ہوں ایک نئی گاڑی کیونکہ بھائی وہ کل بہت زیادہ ناراج ہو گیا تھا میرے سے حالانکہ سور روم یہاں سے بہت زیادہ نزدیک ہے بٹھ پھر بھی یار مجھے آج جانا ہے کیسے بھی کر کے اور لے کے آنی ہے ای ٹھنک میرے حساب سے مجھے اس کے لیے ایک تھار لینی چاہیے اور بائک لینی چاہیے یہ تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے میرے حساب سے میں گاڑی لے کے جاؤں اس کے لیے ایک اچھی سی بھائی سکارپیو لے کے جلتے ہیں اور تھوڑا سا اسے موڈیفائی کرانا پڑے گا اپنے دوست کے گیراج سے جس کے بعد سے میرے حساب سے بھائی ہمارا دوست خوص ہونے والا ہے تو بہت زیادہ مجھانے والا ہے دیکھتے ہیں اپنے دوست کو خوص نماج کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے باقی فیلال میں سورم کے اندر تو آ چکا ہوں جلد اسے لیتے ہیں بھائی ایک گاڑی اس کے لیے کونسی لوں یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے بھائیس مجھے کونسی لوں یار یہ والی لے لوں یا یہ والی لے لوں یہ صحیح لگ رہی ہے اوکے فیلال میں نے یہ لے لیے اسے پیچھے سے لیتے ہیں بھائی ڈلیوری اور ہالی جہاں کیا بولتے ہیں سے ہالی جہاچ ہالی کپٹر ہالی کپٹر ہمارا پہنچ جائے گا گھر پہ باقی فیلال یہ گاڑی ایک نمبر لگ رہی ہے بس کہیں سے بھائی ٹوٹی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں اسے گپٹ دے رہا ہوں اور اگر میں نے بھائی اسے ٹوٹی گاڑی دی بھائی وہ بھی بہت زیادہ برا مان جائے گا باقی فیلال ایک نمبر لگ رہی ہے بھائی گاڑی بس اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے نا مطلب یار ہمارے دوست کو بھائی بلیک کلر بہت زیادہ پسند ہے تو میں اس کو فیلال اپنے دوست کے گاڑی سے بلیک گاڑی بنانے والا ہوں بس ہمارا دوست کا گاڑی یہاں سے تھوڑا سا دور ہے اتنا بھی زیادہ دور نہیں ہے اور بھائی ہمارے دوست کی گاڑی پہ ہم اپنی گاڑیاں فری میں رپیئر کر سکتے ہیں کیونکہ بھائی وہ ہمارا دوست ہے یار ایک سیکنڈ بھائی میں نے سوچا بھائی آٹو سے ٹکر کھا کے آٹو ٹوٹ جائے گا لیکن یہ میری گاڑی ٹکر کھا کے گر جا رہی ہے بھائی یہ گاڑی اتنی زیادہ کمجور ہے یا یہ تو مجھے بھی نہیں لگ رہا ہے بٹ یار یہ گاڑی تھوڑا سا زیادہ ہی کمجور ہے کیونکہ ابھی اسے ہم نے موڈیفائی بھی نہیں کیا ہے اور تھوڑا سا بھائی نئی نئی سورون سے خریدی ہے تو اتنی روڈ پہ بھی یہ چلی بھی نہیں ہے باقی فیلال میں آ چکا ہوں ہم جلدی سے اسے تھوڑا سا موڈیفائی کراتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد سے اس کا فائنل لک کیا ہوتا ہے میں بھائی بلیک کلیری کرنے والا ہوں باقی کلر تو بھائی اسے ویسے بھی پسند نہیں ہے یہ والے کلر تو بھائی یہ کلیری سہی ہے بلیک کلیری بھائی سہی لگ رہا ہے مجھے تو تو بلیک کلیری رکھتے ہیں باقی اس کے ٹائر بھائی ایک نمبر چھوٹے کر دوں گا کیونکہ میں پہلی بار جب چھوٹی گاڑی لے کے گیا تھا تو اسے بھائی بہت زیادہ پسند آئی تھی تو اس کے بھی چھوٹے ٹائر کر دیتے ہیں اور یہ والے ٹائر صحیح لگ رہے ہیں بس اس میں ریڈ صحیح لگے گا یا یہ والا یہ صحیح لگ رہا ہے ٹائر ایک دم چھوٹے رک دیتے ہیں تھوڑا سا چھوٹے صحیح لگتے ہیں یہ دیکھو اور اس سے گاڑی بھی ایک دم سپیڈ بھاگتی ہے مطلب جیسے ہم روٹ پہ چلاتے ہیں تو بہت زیادہ سپیڈ بھاگتی ہے باقی فیلال اسٹیکر تو بھائی سائیڈ وائیڈ پہ تھوڑا سا اچھے لگنے چاہیے کیونکہ اگر تھوڑا سا گندے لگیں گے تو بھائی پھر گاڑی کا لک ایک دم بیکار ہو جاتا ہے باقی فیلال چاروں طرف سے اسٹیکر لگ چکے ہیں اور گاڑی ہو چکے ہیں اپنا ایک نمبر ریڈی مطلب بھائی ایک نمبر لگ رہی ہے گاڑی یہ دیکھو تم لوگ گاڑی کا لک دیکھو بھائی ایک نمبر اور اتنی سپیڈ بھاگ رہی ہے کہ بھائی دو کو ساتھ میں لپیٹ دے یہ دیکھو بھائی موٹے کو میں نے فیلال چھوڑ دیا ہے کوئی بات نہیں بھائی اسے لے کے چلتے ہیں جلدی سے اپنے گھر اور دیتے ہیں بھائی اپنے سیکیورٹی گارڈ کو گفٹ آئی دنگز میرے صاحب سے بہت زیادہ خوس ہونے والا ہے آج وہ بس یہ گاڑی اندر چلے جائے یہ گیٹ سے گاڑی لے جانا بہت بڑی دکت ہے فیلال تو نکل چکی ہے چلو بھائی فیلال گاڑی ایک نمبر ہو چکی ہے کیا لگ رہی ہے گاڑی اس کو تو بھائی یہ پسند آنے والی ہے سو پرسنٹ میرے کو تو ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ گاڑی کا لک دیکھو ایک بار بھائی صاحب گاڑی کو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگی ہے مجھے باقی فیلال میں سے اندر ہی پارک کر دیتا ہوں کیونکہ اگر باہر کیا اور باریس آگئی تو بھائی ابھی نیا نیا کلر کر رہا ہے خراب ہو جائے گی باقی بھائی اسے بہت زیادہ مجھا نہیں علا ہے عزیز گاڑی کو دیکھ کے دیکھو یار مطلب بھائی ایک نمبر لگ رہی ہے اور کیسے مجھا نہیں آئے گا ایسی گاڑی تو میرے پہ بھی نہیں ہے بھائی گوڑ اور میں اسے ایسی گفٹ کرنے ہا لاؤں تو فیلال تو بھائی اسے بہت زیادہ مجھا نہیں علا ہے تم کو کتنا مجھا ہے اس ویڈیو میں جرور بتانا باقی بھائی گاڑی دیکھو ایک بار کیا لگ رہی ہے ملتے ہیں میں تمہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے لائک کر دینا اور چینل پر نہیں ہو باقی تم جانتے ہو کیا کیا کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر اور کیا بولتے ہیں گوڑ بائی